جی اسلام علیکم میرے بھائیو کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں اگری ٹیپس وی لوگ چینل میں آپ سب کا خوش آمدید لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم نے اس کو سلفر اور پوٹاش کے ساتھ اپنے دیسی گلابی لحسن کو فلڈ کر کے پانی لگایا اس کی گروہ آپ کے سامنے ہے یہ الحمدللہ بہت اچھی گروہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اچھے اس کے نیچے تنے بنے ہوئے ہیں پلانٹ اس کے لیف وغیرہ صحیح ہے میں اگر آپ کو اس کے بیچ میں جا کر کیونکہ کافی یہ قریب قریب لگایا ہوئے پاؤں رکھنے سے کئی پلانٹ ڈسٹرب ہوتے ہیں مگر اپنے بھائیوں کے لیے ویڈیو میں ہر چیز مینشن کرنے کے لیے خیت کے اندر جا کے اچھا اوورویو دیا جا رہا ہے یہ دیکھیں میرے بھائی یہ جب تک ہم نے جڑی پوٹی مارس پری ہدف استعمال کی تھی اس پر تیس میلی لیٹر ایک ٹینکی کے اندر لگا کر اس کے جڑی پوٹی طرف کرنے کے لیے پھر یہ ہلکی ہلکی جڑی پوٹی دوبارہ ہو چکی ہے بارش کے وجہ سے بعد میں سلفل پٹاش پانی کے ساتھ فلڈ کی ہے اس کے وجہ سے جڑی پوٹی میں اضافہ ہو گیا ہے تو وہ اب ہم جیسے ہی کی تھوڑا سا یہ زمین وطر میں آتی ہے تو اس کو جاتی سے طرف کریں گے جب ہم اپنے خیت کے باہر آگئے ہیں یہاں سے اچھا اوورویو ملتا ہے دیکھنے والے ساتھ گزرتے ہیں یہ روڈ کے ساتھ ہی ہمارا کہتے ہیں کہ یہ جس سے اس کی فاسٹ گروہ سٹارٹ ہو گئی تھی شروع میں وہ کہہ رہا تھے کہ یہ چائنے لیسن لگایا آپ نے تو اسی اصنا میں میک مزرات والے وزٹ کرنے آئے خیتوں میں تو انہوں نے پھر اس کو دو تین جگہ سے اٹھا کھاڑ کے چیک کیا تو انہوں نے کہا یہ دیسی لیسن ہے دیسی گلابی لیسن جس کی جو جڑ کی بھی شاکھیں جو نیچے زمین میں دھسی ہوتی ہیں وہ کافی نیچے تک ہوتی ہیں جو چائنے لیسن ہوتا ہے وہ زیادہ ڈیپ اس کے نہیں ہوتی اور وہ بریگ ہوتی ہیں اس کی اس سے قدریں موٹی ہوتی ہیں اس کو زمین سے اکھاڑنا آسان ہوتا ہے یہ تھوڑا سا کیونکہ دنبا ہونے کی وجہ سے اس کے جڑے تھوڑا س مشکل ہوتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کے ساتھ نارک جی ون بھی اس کی پلانٹ کر دیں وٹوں پر اور باقی کچھ بنا کر ہم نے کہا نہیں یہ ہم نے اپنے کسان بھائیوں کے لیے آسانی کے ساتھ دیسی غلابی لیسن کی اچھی گروہ حاصل کرنے کے لیے یہ پلوٹ ٹیار کر رہے ہیں دوک نال کا اس اس میں سنگھنا کر کے لگا رہے ہیں لگایا گیا ہے بیج جس میں گوڑی کی جانا مشکل قدریں مشکل ہوتی ہے اور وہ گوڑی کے کام پھٹاش ہے ہومیک ایسڈ اور جڑی بوٹی مار سپریے سے کرتے ہیں بیسکلی گوڑی کا مقصد ہے آپ کی زمین اوپر سے نرم رہے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پولی رہے اور آپ کا جو نیچے اس کی سیڈ کی جو جڑدار زناس میں یہ فصل شامل ہوتی ہے اس میں اس کی گروہت ہو بلب جو نیچے ہے لیسن کا بلب وہ موٹا ہو بیسکلی یہ اتنا چھوٹا سا اس کا لیسن کا بھی ہوتا ہے گٹھا تو وہ اتنا ہونا چاہیے جس سے آپ کو پروڈکٹیوٹی میں کلو میں وزن کرنے میں بھی آپ کو پروڈکشن میں اس کا اضافہ رہے یہ دیکھیں یہ پاس پاس لگنے سے کہیں کہیں بہت ہی یہ بریق ہے مگر اس کے ساتھ ہی دوسرے پلانٹ یہ چیز دیکھیں یہ قدر مٹائی میں ہے یہ ساتھ والا بریق ہے اس کے ساتھ یہ والا پھر مٹائی میں ہے یہ اگر یہ ہوتا چائنے لیسن تو سب کیا تنے موٹے موٹے ہوتے تو اوپر سے دیکھنے میں لگتے کہ یہ جیون جیسا پلانٹ ہے اور قد بھی ان کا ہوتا مگر یہ دیسی جو عام ہمارے کسان بھائی اپنے روایت سے طریقے سے لگاتے ہیں یہ وہی لسن ہے مگر اس میں تھوڑا سا روایتی سے ہٹ کے یہ چیز ہے کہ اس کو میں ہم نے کوئی بھی گوبر کوئی بھی سوا راک استعمال نہیں کی گئی سمپل کھیت اس کے اندر جو بھی اس کے اندر پروڈکشن کے لیے چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ عام جو ہماری منڈی سے شاپ سے سلفر پوٹاش یوریا نائٹرو فاس فاس فورس زنک ہمی کے سیڈ جو ایزلی مل جاتا ہے وہ ڈال رہے ہیں اور وہ بھی ریزنیبل مقدار میں جس سے آپ کا اس پہ خرچہ بھی زیادہ نہ ہو اور پروڈکشن اچھی ہو جس سے ہمارے کسان بھائیوں کو فائدہ ہو تو میرے بھائیوں یہ ہم نے تین پانیس کو لگا دی ہیں اور اس میں گروہ تھا آپ کے سامنے اس کی ساری جہاں جہاں یہ اس کی جڑی بھوٹیاں وغیرہ بڑھ گئی ہیں اس کی تھوڑی سی داتی کے ساتھ یا ہدف سپریے کرنے سے اس کو تلف کر کے دوبارہ ایک اس کو ہیومک ایسڈ اور پوٹاش کے آدھا آدھا کلو ہیومک ایسڈ آدھا پوٹاش اور ایک ہیومک ایسڈ کے ساتھ اس کو فلڈ کریں گے پانیس لگایاں گے پوٹاش اس کو پلانٹ کو بھی دے گی گروہ ہوگی اس کی اور ہیومک ایسڈ سے زمین نرم رہے گی تاکہ جو اس کا جو آپ کے گارلک کا بلب ہے وہ موٹا ہو اس میں پروڈکشن اس کی زیادہ اچھی ہو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ہدف سپریے اور دوسری سائیڈ سے جو ہمارے اس میں جو چیزیں ہمیں اثر انداز کر رہی ہیں جیسے کورا ہے دوسری چیزیں ہیں اس کے لیے کیا کے ریکوائرمنٹس ہیں ان سے اگاہ کیا جائے گئے اسلام علیکم موسیقی